میں ملک ریاض ہوں آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اپنی سب سے پیاری چیز آپ اللہ کے راستے میں قربان کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالی مجھ سے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسمیل علیہ السلام کی قربانی کا تقاضہ کر رہے ہیں لہٰذا آپ ذہنی طور پر تیار ہو گئے پھر حضرت اسمیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے بارے میں بتایا تو جب آپ نے اللہ کے حکم کے بارے میں حضرت اسمیل علیہ السلام کو بتایا تو وہ بھی خوشی سے راضی ہو گئے کیونکہ دونوں کوئی عام انسان نہیں ہیں دونوں اللہ تعالی کے بہتی پیارے پیغمبر ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب اللہ تعالی ہم سے کوئی قربانی لے رہے تو اس کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالی نوازے گا بھی بہت زیادہ لہذا انہیں اللہ تعالی کی عادات کا پتہ ہے اللہ تعالی کے طریقہ کار کا پتہ ہے دونوں تیار ہو گئے باپ جو تھا وہ زبا کرنے کے لئے اور بیٹا جو تھا وہ زبا ہونے کے لئے پھر ایسا ہوا کہ جب حضرت اسمیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کرنی کی کوشش کی تو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کی اس قربانی کو قبول بھی فرمایا اور اس کی جگہ جنت سے دمبہ لاکر زبا کر دیا گیا تو پھر اللہ تعالی نے اس قربانی کو اتنے زبردست انداز سے قبول کیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے یہ ضروری کر دیا کہ جو بھی صاحبِ استطاعت مسلمان ہوگا وہ اللہ کے راستے میں خوبصورت قسم کے جنوروں کو زبا کرے گا اب ہم پہ اور آپ پہ یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خوبصورت ترین جنوروں کو زبا کریں لیکن زیادہ شومٹ کے اندر نہ آئیں زیادہ دکھاوا نہ کریں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی خاطر یہ سارا کچھ کریں اور اپنے ساتھ ساتھ یہ گوش خود بھی استعمال کریں لیکن اپنے ساتھ ساتھ غریبوں کا ناداروں کا قریبی رشتہ داروں کا اور پڑوسیوں کا بھی بہت زیادہ خیار رکھیں کیونکہ ان تک بھی یہ گوش پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے قربانی تب ہی آپ کی اچھی طریقے سے قبول ہوگی آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبکرائب کر دیں موسیقی